نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم ام آباد صدقہ فطر کی احادیث مبارکہ میں بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے ایک تو یہ ہے کہ پورا مہینہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں یقیناً روزے کے اندر کمہ کتیاں ہو جاتی ہوں گی یعنی کہ کبھی جھوٹ بول دیا کبھی غیبت کر لی کبھی چوگلی کر لی کبھی بدنظری کر لی کبھی فلاں انا ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو صدقہ فطر کے ساتھ ان کمیں کتائیں کا تدارک ہو جاتا ہے یعنی کہ صدقہ فطر کے ساتھ یہ جو کمیں کتائیں ہوتی ہیں ان کا تدارک ہو جاتا ہے وہ کمیں کتائیں ختم ہو جاتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں وہ اس آسرے پر ہوتے ہیں کہ کہیں سے کچھ پیسہ آئے تو ہم بھی عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں تو صدقہ فطر ادا کرنے کے ساتھ غریب بھی خوشیوں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ہر مسلمان صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر کے وجوب کا وقت عید الفطر کے دن خجر کا وقت ہے لیکن اگر کسی نے عید الفطر کے دن سے قبل رمضان کے اندر صدقہ فطر ادا کر دیا تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صدقہ فطر کی مقدار اونے دو کلو سے کچھ اوپر گندم یا اس کی قیمت ہے مگر احتیاطاً دو کلو گندم یا اس کی قیمت غریب غرابہ فقراء کو دے دینی چاہیے زیادہ دینے میں بہتر ہے اس کے اندر نقصان نہیں ہے ان مسئل کو جہن نشین کر لیں اور دوسرے دوست احباب تک بھی پہنچائیں لیکن ان کا فیدہ ہو فقط واللہ سبحانہ وتعالی عالمی سباب موسیقی